اسلام علیکم I hope you are all doing well آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں بارمی کلاس کی جو ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے اس کے مضلق یعنی اگر آپ یہ ایک ویڈیو سن لیں اور اس ویڈیو میں جو پتاتے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اس سے آپ لوگوں کی انشاءاللہ جو بارمی کلاس ہے وہ without any separately آپ کی چلے جائے گی اور آپ اچھے نمبروں میں بارمی کلاس کو پاس کر لیں گے اور بالخصوص وہ بچے جن کی ابھی تک بارمی کلاس کی بلکل تیاری نہیں ہے چونکہ آپ پیپر سر پہ ہیں اور پیپروں کی تیاری کے لیے اتنا زیادہ ٹائم بچوں کے پاس اب ہے نہیں تو آپ لوگوں کو اب ہارڈ ورک کی جگہ سمارٹ ورک یوز کرنا پڑے گا یعنی اگر آپ سمارٹ ورک نہیں کریں گے then آپ پھر وہ اس طریقے سے چیزیں اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پائیں گے جس طریقے سے آپ کو شاید دینے چاہیے تو لہٰذا وہ بچے جو بلکل ابھی پریشان ہیں ان کی پریشانی انشاءاللہ اس ایک ہی ویڈیو میں ریزول ہو جائے گی تو ویڈیو بڑی دھیان سے آپ نے سننی ہے کوئی بھی چیز مس نہیں کرنی ہے آپ نے اس میں میں آپ لوگوں کو نہ صرف شارٹ کٹ بتاؤں گا ان تمام بکس کا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو گیس پیپرز کے مطلق بھی بتاؤں گا اہم سوالات کے مطلق بھی بتاؤں گا اور کس طریقے آپ بغیر کسی بھی ٹیچر کے آپ گھر بیٹھ کے آپ تیاری کر سکتے ہیں وہ ابھی آپ کو بتاؤں گا اور اتنے کم سمیں چلوائیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے بات کریں تو ہم فزکس کی تو فزکس میں پاس ہونے کے لیے آپ کو جو نمبر درکار ہیں ابھی چونکہ بارمی کلاس میں وہ بہت سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے فسٹیئر میں کتنے مارکس ہیں تو فسٹیئر کی بنیاد کی اوپر آپ ریسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنے نمبر چاہیے بہرحال بارمی کلاس میں جو آپ کو پاسنگ مارکس اگر آپ کو پورے بھی لینے پڑے یعنی 33% جو آولگوں کے لیے ہیں 33% اس میں سب سے پہلی چیزہ تھی ہے ایم سی کیوز اور فزکس میں کسی حد تک جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہی سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز کو کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں جس سے آپ یہ اس تمام ایم سی کیوز بھی حل کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ایم سی کیوز سطحہ نمبر کے ان کو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹارگٹ کرنیں کچھ اس طریقے سے کہ آپ ان کے جو پائنسالہ پیپر آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں تو ان کو آپ لے لیں اگر آپ یہ پائنسالہ پیپر بائے کر لیں گے تو آپ کا کافی حد تک جو ایم سی کیوز ہے نا وہ سالو ہو جائیں گے وہ اس طریقے سے سالو ہو جائیں گے کیونکہ پانچ سالہ پیپر میں کچھ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ رپیٹ ہو جاتے ہیں لیکن فیصلہ یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پانچ سالہ پیپر کہاں سے لیں اور کون سے لیں تو اس کے لیے جو میں آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ میری طرف سے جو ریکمنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے ہنی والوں کے یا پھر آپ اے پلاس والوں کی جو سیوز ہے وہ لے لیں چونکہ ان میں سے پیپر بھی ارجینل ہوتے ہیں اور ان میں سے ملسٹیکس جو ہوتی ہیں آنسر کی وہ بھی کام ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ میں آپ کو سیجسٹ کر رہا ہوں تو یہ میری طرف سے یہ دو سیجسٹیشن ہے پانچ سالہ پیپر جو آپ ایم سی کیوز کیلئے لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ ان سے آپ کے سیونٹین کے سیونٹین ایم سی کیوز نہیں کور ہوں گے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں بھی گیس پروائیڈ کر سکتا ہوں میرے پاس گیس ہیں جہاں سے آپ کے بہت سارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ وہاں سے کور ہو جاتے ہیں فیزکس کے بالخصوص جیسے کہ آپ کی سکرین کیوز کیوز میں ایم سی کیوز شو کر رہا ہوں جس میں سے موسٹ ایم سی کیوز جو بار بار اگر آپ نے پیپر بھی بائی نہیں کرنا ہے اتنے زیادہ فیزکس کے اور دیکھنے بھی نہیں ہے تو اس میں جتنے بھی زیادہ ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں موسٹ ایم پورٹنٹ ویز آنسر کے ساتھ میرے پاس مجھوڑ ہیں یہ فائل بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا تو اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا میں نے اپنا آپ کو یہ فنو نمبر دیا تھا واتس ایپ کے اوپر لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر گیس پیپر جو ہوتے ہیں وہ پیڈ ہیں یہ میں آپ کو پیڈ سروسز میں آئیں گا ساتھ میں آپ کو خود گائیڈ بھی کروں گا جب تک آپ کے پیپر نہیں ہوتے تب تک آپ کو گائیڈنس دی جائے گی تو یہ جو پیڈ سروس ہے اس میں آپ لوگوں کو اگر لینا چاہتے ہیں اس کی پرائس کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ آرام سے ہر بچہ پیگ کر سکتا ہے تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں یا آپ پیشری ویڈیو جا کے سن لیں اس میں آپ لوگوں کو مکمل میں نے بتایا ہوئے پرائس کے متعلق بھی اور سارا کچھ بہرحال آپ یہ اگر چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر کی اوپر واتس ایپ پر میسج کریں لیکن میسج ایسے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے بورڈ کا نام لکھنا ہے اپنی کلاس لکھنی ہے اپنا سبجکٹ لکھنا ہے جس کی آپ کو گیس پیپرس چاہیے ہیں اگر تمام سبجکٹس کے چاہیے ہیں تو تمام سبجکٹس لکھنا ہے اور اس کی پھر آپ نے پرائس پوچھ رہی ہے اگر آپ کے وہ بات سمجھ میں آئے تو آپ نے جیس کیش نمبر لینا اس پر آپ نے اپنی فیز ڈپولٹ کروانی ہے اور آپ کو آپ کے گیس پیپرس دلیور کر دیے جائیں گے اب یہاں پہ یہ جو ایم سی کیوز میں نے یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور اس گیس پیپرس میں آپ کو باقی چیزیں بھی ہیں شارٹ کوئسٹنز وغیرہ بھی لیکن مسئلہ بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں یہ گیس پیپرس بھی نہیں لینا اور ہم نے پانچ سازہ پیپر بھی نہیں لینا ہے ایم سی کیوز چلیں ہم اگر بچے بہت سارے ہیں وہ کہتے ہیں چلیں یہ بعد میں دیکھا جائے گا پہلے ہمیں پاسنگس مارکس کے طرف بتایا جائے تو اگر تو آپ یہ ایم سی کیوز کر لیتے اور اگر آپ کے یہاں سے دا سب بارہ ایم سی کیوز بھی ٹھیک ہو گئے ہیں تو فزکس پھر آپ کے لیے پاس کرنا ہے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے بلکل مشکل نہیں رہتی چونکہ شارٹ کوئسٹنز آنے ہوتے ہیں فورٹی فور مارکس کے چوٹالیس نمبر کے اب ان چوٹالیس نمبر میں سے تقریباً آلموسٹ آن ایورج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایکسرسائز میں سے سوال آنے ہوتے ہیں وہ تھرٹی ٹو نمبر کے آتے ہیں کمہ بیش تھرٹی ٹو سے سم ٹائمز اوپر بھی چلے جاتے ہیں تو تھرٹی ٹو نمبر مارکس تک جو ایم سی کے آپ کو شارٹ پیسٹنز ہیں وہ بیسیکلی تو آپ پر ایکسرسائز کے شارٹ پیسٹنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بتیس نمبر کے جو شارٹ پیسٹنز اگر آپ تمام ایکسرسائز کے یہ شارٹ پیسٹنز کر لیں تو بھی آپ کا مسئلہ حل ہے لیکن اگر آپ ایکسرسائز کے بھی تمام شارٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان میں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو پیپر کے لیے نون ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ پیپر کے لیے تنے زیادہ اہم نہیں ہوتے تو وہ بھی میرے پاس ساری ایک فائل میں موجود ہیں جو ایمپورٹنٹ آپ نے کرنے ہیں تو وہ کموں بیش آپ کے لیے پاس توٹل سوالات نکلیں گے وہ یہی کوئی آپ کے پاس ہنڈرڈ کے اراؤنڈ باؤنڈ یعنی سو سوال ہوگا اور میبھی اگر کاؤنٹی میں جائیں تو شاید ہنڈرڈ سے بھی کم ہو جائے تو وہ سوالات اگر آپ کر لیں اور ساتھ آپ کا ایم سی کیوز آتے ہوں تو آپ تقریباً فورٹی ٹو مارکس کا پیپر ایزی لی آپ نمبر اتنے ٹین کر سکتے ہو بغیر کسی لانگ پیسٹنز کا یاد کیے اور بغیر کوئی اور زیادہ کنسیپس سے سٹیڈی کیے جسٹ آپ یہ فورٹی ٹو مارکس حاصل کر سکتے ہیں جسٹ آپ کہلیں نائنٹی ہنڈرڈ سوالات لیٹس پوز اگر آپ کو نوے سوال یاد کرنے ہو تو اس کے لیے اگر آپ پندرہ سوال ایک دن میں یاد کریں تو بھی چھے دنوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑی تدار بڑھادے سوال یاد کرنے کے یعنی تیس پینتی سوال ایک دن میں یاد کر لیں تو تین دنوں میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ فورٹی فائی سوالات یاد کر لیں تو آپ دو دنوں میں بھی سیار کر سکتے ہیں تو اس ٹوٹلی اپ ڈو یو کہ آپ ان نوے سوالوں کو کسی کسی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے آپ کے لیے پاسنگ مارکس ٹرک کہ آپ جسٹ ہی ایم سی کیوز کریں اور ایکسرسائز کے سوالات کریں وہ بھی جو امپورٹنٹ والے ہیں سارے کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اس کے بعد اب باری آتی ہے لانگ قویسٹنز کی اب یہ میں ان بچوں کے لیے لانگ قویسٹنز ریکمینڈ کرتا ہوں جن کی تھوڑی بہت آر ایڈی تیاری ہوتی ہے اب جن کی آر ایڈی تیاری نہیں ہے ان کو تو میری یہی ریکمینڈیشن ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی توجہ جو ہوتی ہے ان کو ہر بک میں اسی طریقے سے رکھیں کہ وہ پر اس قابل ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے جب وہ پاس ہو جائیں گے پھر وہ اس بات پر اوپر آ جائے کہیں کہ اب ہم نے لانگ کرنے ہیں یا نیمریکلز کرنے ہیں جنابِ اللہ اگر آپ کی ابھی اتنی تیاری ہو چکی ہے تو اب لانگ قویسٹنز کی طرف آئیں اب لانگ میں سے کوئی بھی تین پیر آپ اٹھا سکتے ہیں آپ کی جو پیرنگ سکیم ہے وہ آپ کی سکرین کی اوپر بھی میں ڈسپلی کر دوں گا ان میں سے تین چپٹر جو آپ کو آسان لگتے ہیں تین پیرز ہو رہی وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ شارٹ اور ایم سی کیوز کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم بچے تو اب دو پیرز کو ٹاگٹ کرنا ہے تین پیر بے شک نہ کیجئے گا دو پیر کیجئے گا جن میں سے جو آپ کو پہلے پیر دو ہیں وہ آپ لازمی کر لیں وہ تھوڑے سانمی ہے اور تقریباً ایک چپٹر سے آلموسٹ چار سوال ایسے ہوتے ہیں جو گیس پیپرز میں بھی شامل ہوتے ہیں اور اگر آپ کو پانچ سالہ پیپر بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہی ملیں گے تو چار سوال ہون ایبریج ایک چپٹر سے آپ کو امپورٹن لانگ بیسٹر ملتے ہیں تو اگر آپ دو پیر کرتے ہیں تیار تو ان میں سے دو چپٹرز وہ نمیرکلی نکل جائیں گے اور دو تھیوریٹی کے لیے تو یعنی کہ آپ کو دس سے بارہ سوال یاد کرنے سے پڑھیں گے لانگ کے لیے اور کوئی پچیس تیس نمیرکل یاد کرنے پڑیں گے یا اس کو سمجھنا پڑے گا تو آپ کا یہ والا ایشو بھی ریزول ہو جائے گا تو جو گیس پیپر ہیں آپ کے لیے بیسٹ ہے وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو ٹھیکہ کر بتا دیا ہے تو اس ایک فائل سے ہی آپ کی مسئلہ حال ہو جائے گا جو میرے پاس مجود ہیں باقی میرے پاس ڈیفرنٹ فائل مجود ہیں لیکن وہ بچے جن کے بالکل تیاری نہیں ہیں ان کے لیے میرے پاس ایک خاص فائل مجود ہے اگر آپ جسٹ بک کر لیں جس میں سے بہت کم سوالات ہیں تو آپ کا جو ایشو بہت آسانی سے انشاءاللہ ریزول ہو جائے گا تو یہ تھی فیزکس کی کہانی اب چلتے ہیں ہم ذرا کہ میسٹری کی جانڑ میسٹری میں ایک آپ بات بڑی زیادہ آسان ہے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان میں جو ایم سی یوز آنے ہیں وہ ایکسرسائز میں سے آنے ہیں یعنی ستارہ نمبر کا جو آپ کو سٹارٹ اپ ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے کہ آپ صرف اور صرف کیمسٹری کے جو بک کے پیچھے ایکسرسائزز کے ایم سی یوز ہوتے ہیں وہ کر لیں اب جن بچوں کو وہ بھی مشکل لگتے ہیں کہ یار وہ بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے بھی جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ایم سی یوز ہوتے ہیں وہ میں نے علیہ دا نکال کر رکھے ہوئے ہیں آپ کو وہ سارے بھی پروائیڈ ہو جائیں گے سیم پروسیس ہے جو میں ابھی آپ کو فزکس والے پورشن میں بتایا ہے فون نمبر دیا گیا اس پہ آپ میسج کریں گے اور وہ آپ کو پیٹ سروسز میں سار چیزیں مل جائیں گی جو کتنے زیادہ پیسوں کی ہے نہیں جو آپ کو انشاءاللہ بڑی آسانی سے یہ ستارہ نمبر آپ کو دل با دے گی تو ستارہ نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اور سارے وہ ایکسرسائز میں سے آنے ہیں اگر آپ کو یہ آتے ہیں تو ستارہ میں سے میرے خیال میں یہ سولہ نمبر تو آپ کو کنفرم ہونے چاہیے اس کے بارے باری آتی ہے شارٹ کویسٹنز کی اب شارٹ کویسٹنز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کی ابھی تیاری نہیں ہے ان کو آرگینک ایمسٹری کا جو پورشن ہوتا ہے وہ مشکل لگتا ہے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ان آرگینک ایمسٹری کے سے بھی پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ایک چپٹر کرنا پڑے گا جس میں آرگینک کا اور ساتمہ چپٹر ہے باقی آپ بے شک نہ بھی کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اب آپ کو جو پہلے سات چپٹر ہیں اگر آپ کو وہ آتے ہوں اور سات آپ پندرہ سے سولہ نمبر ایم سی کیوز کے کر لیں تو آپ کنفرم پاس ہیں یعنی آدھی کتاب جو پہلے سات چپٹر ہیں ان کے شارٹ کویسٹنز آپ کو آتے ہوں اور آپ کو جنابیہ اللہ ایم سی کیوز اگر آپ کو آتے ہوں تو آپ پاس ہیں آپ کو کوئی لانگ کویسٹنز بھی اگر نہ آتا ہو تو بھی البتہ پہلے چپٹر دوسرے چپٹر میں سے لانگ بھی آنا ہے تو وہاں سے تقریباً آٹھ لانگ قویسٹن اگر وہ بھی ساتھ تیار کر لیں تو اور زیادہ آپ کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے تو ایسے آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو لانگ قویسٹنز بھی بتا دیئے ہیں باقی جو ایکسرسائز میں سے شارٹ قویسٹنز ہوتے ہیں اگر آپ وہ بھی کر لیں ساری بوک کے ایکسرسائز کے بھی وہ سوالات جو ایمپورٹن ہیں جیسے فزکس کے بہت سارے ایمپورٹن سوالات ہیں اسی طریقے سے کیمسٹری میں بھی ایکسرسائز کے کوئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار وہ بھی سارے اگر آپ کر لیں وہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کوئی بھی پائیں سالہ پیپر لیں گے وہاں سے بھی مل جائیں گے تو میں تو خود پھر آپ کو پروائیڈ کری دوں گا اس سے بھی آپ کا کافی زیادہ جو ایشوئے ورزول ہو جائے گا اگر آپ پہلے سات چپٹر بھی تیار نہیں کرنا چاہتے تو جسٹ آپ پوری بوک کے جو ایکسرسائز کے ایمپورٹن سوالات میں وہ بھی کر لیں then بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں بہرحال ریکمینڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سات چپٹر لازمی کریں اور اگر آپ کے پاس ٹائم بچے تو چپٹر نمبر جو فورٹین ہے وہ بھی کریں اور چپٹر نمبر جو ففٹین ہے وہ بھی کریں تو یہ زیادہ پھر بہتر آپ کی تیاری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے لانگ باقی اگر آپ کے پاس ٹائم بچے تو آپ لانگ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن جو پاسنگ مارکس کا فارمول ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کمیسٹری کے جسٹ پائنسالہ پیپر بھی کر لیں آپ کمیسٹری کی میں آپ کو بعد یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کمیسٹری کے جو پائنسالہ پیپر ہوتے ہیں ان کی بڑی ہمیت ہے اگر آپ کمیسٹری کے مختلف بورٹس کے پائنسالہ پیپر کر لیں تو یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ سیونٹی سے ایٹی پرسنڈ مارکس بھی حاصل کر سکتے ہیں کمیسٹری میں بہت زیادہ سوارات رپیٹ ہو جاتے ہیں تو کمیسٹری کے لیے پائنسالہ پیپر بھی آپ خرید سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ وہ نہیں مارکیٹ سے خرید دینے تو میرے پاس پھر آپ کو بہت ہی شارٹ فارم میں چیزیں مل جائیں گی تو وہ تو پھر آپ حاصل کری سکتے ہیں وہ آپ کا بیسٹ گیس ہو سکتا ہے تو یہ ایک کام ہے جو آپ کی کمیسٹری کے لیے کرنا ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جنابیہ لگلی بکر ریاضی کی جانب اب ریاضی کی بہت زیادہ سوالات ہیں اور ریاضی بچوں کو تھوڑا تنگ بھی کرتی ہے چونکہ ریاضی سمجھنی پڑتی ہے اور سوال اس کے یاد نہیں ہوتے بلکہ سمجھ کی کرنے پڑتے ہیں پھر ہی جا کے مسئلہ آل ہوتا ہے اب ریاضی میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ ریاضی کے جو پہلے بیس ایم سی کیوز ہیں یہ سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں یعنی اگر آپ بولیں کہ فزکس کے بعد یا فزکس سے بھی زیادہ ان کے ڈیفیکلٹی جو چیز ہوتی ہے وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ریاضی کے اور ریاضی کے ایم سی کیوز اس لیے بھی مشکل لگتے ہیں بچوں کو کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ ایم سی کیوز آپ کسی بھی جگہ سے آپ کو سارا سال پیار کرنے کو نہیں ملدے ہیں بچیس کے اوپر توجہ نہیں دیتے تو اس وجہ سے یہ مشکل لگتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی میں آپ کو پائنسالہ پیپر جو ہیں وہ بالکل ریکمنڈ نہیں کروں گا ایم سی کیوز کے لیے اس کے لیے آپ کے پاس جو گیس پیپر ہیں وہ ہی میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا اگر آپ میت کے حاصل کر پائیں تو اس میں سے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لازمی کیجئے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جو پائنسالہ پیپر بھی ہوتے ہیں ادھر سے بھی ساتھ آٹھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ اتنے ایک رپیٹ ہو جاتے ہیں ریاضی کے لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کو سارے ہی پیپر کرنے پڑیں گے جتنے بھی وہ ہیں دین جاپ کے آپ کا وشیو ریزول ہوگا تو اگر آپ کو ایم سی کیوز میں سے آن ایوریج میں جو نمبر لگاتا ہوں وہ پندرہ نمبر اگر آپ حاصل کر لیں تو پھر میت آپ کے لیے یہ پاس کرنا بلکل مشکل نہیں ہے ایم سی کیوز وہ واحد فس سٹیپ ہوتا ہے ہر بوکہ جو آپ کو پاسنگ مارکس کے بلکل قریب لے جاتا ہے تو پندرہ نمبر آپ کو یہاں سے اگر حاصل ہو جائیں ایون دو اگر آپ ٹین نمبر بھی حاصل کر لیں تو بھی آپ کے لیے یہ بڑا پلاس پوائنٹ اب آتے ہیں ذرا شارٹ کوئسٹنز کی جانب اور پلاس میں آپ کو بتاتا ہوں پاسنگ فارمولہ جس سے آپ بڑی آسانی سے ریاضی کو پاس کر سکتے ہیں گیس پیپرز اس کے موجود ہیں میرے پاس ڈیفرنٹ فائلز موجود ہیں ہر بچے کی پریپریشن کے مطابق موجود ہیں جس نے صرف پاسنگ مارکس لینے اچھے مارکس لینے فول مارکس لینے ہر طرح گیس پیپرز ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بچے گھر بیٹھ کے تیاری کرنا چاہتے ہیں جن کی ابھی بالکل بھی تیاری نہیں ہے زیرو پریپریشن ہے یا جن کی سیپلی ہے وہ اس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پاسنگ فارمولہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے جو چیپٹر نمبر دوسرا ہے دوسرا سارا چیپٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے 2.3 سے آپ شروع کریں اور 2.6 پہ جا کے انڈ کر دیں اسی طریقے سے 3.1 سے شروع کریں اور 3.4 پہ جا کے ختم کر دیں دوسرا اور تیسرا چیپٹر اتنا کرنے سے آپ کی کافی زیادہ مدد ہو جائے گی آپ پاسنگ مارک سے قریب ہو جائے گے اب ان دونوں چیپٹر میں سے بھی سارے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میں نے ایکسرسائزز بتائی ہیں یعنی کہ ایک چیپٹر میں سے اگر آپ گیس کو فالو کریں گے تو 20 سے 25 سوال نکلیں گے آپ کو دوسرے چیپٹر سے اور اتنے ہی تیسرے سے یعنی 50 سوال ان دو چیپٹر میں سے اس کے بعد آپ کو 1.1 کرنی ہے 2 کرنی ہے 1.3 کرنی ہے اور ان کے جو شورٹ قیسٹن وہ بھی سی طریقے سے ٹاگٹ کرنے ہیں جو کہ 10-12 نکلتے ہیں تو پہلا دوسرا تیسرا چیپٹر اس طریقے سے آپ کا 50-60 سوال سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو چیپٹر نمبر 7 آتا ہوا تو آپ بڑی کمفرٹیبلی پاس ہو جائیں گے اگر آپ کے ایم سی کیوز میں سے 10 سے 15 نمبر آ جاتے ہیں تو تو یہ آپ نے لازمی میت کے لیے سوچ کے رکھنا ہے سمجھنا ہے تو میت کے لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب ٹینشن میں آگے چیزیں کرتے ہیں تو پھر ان کو چیزیں بھول جاتے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے صرف اور صرف یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے لازمی طور پر تو یہ تو ہو گیا آپ کا ریاضی کا اور دوسرا یہ ہے کہ 25 سالہ پیپر سے اگر آپ شارٹ قیسٹنز کریں بہت سارے بچے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے شارٹ قیسٹنز کے لیے آپ 25 سالہ پیپرز کو بھی چوز کر سکتے ہیں باقی اب بات کریں لانگ قیسٹنز کی تو لانگ قیسٹنز بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لانگ قیسٹنز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سارے ایکسرسائز کے نہیں کرنے چاہیے وہ بھی اگر آپ تو دا پوائنٹ گیس پیپر سے یا ایون دو آپ 25 سالہ پیپر میں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں وہ بھی کر لیں تو آپ کا جو لانگ قیسٹنز کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک ریاضی میں حل ہو جاتا ہے لیکن اب میں ان لوگوں کو لانگ قیسٹنز بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا جن کی ابھی تک تیاری نہیں ہے جن کی تیاری ہے وہ تو جا سکتے ہیں لانگ قیسٹنز کی جنب لیکن جن کو میچ تین اچھی نہیں آتی وہ ان کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ٹارگٹ کریں ایم سی کیوز پلاس یارڈ قیسٹنز کو کہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ وہ پاس ہو جائیں اس کے بعد آپ پھر وہ ایکسٹرا منت کریں ان کے پاس ٹائم بچے تو وہ لانگ قیسٹنز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو یہ حالات ہیں آپ کے پاس کچھ میتھمیٹکس کے اب آتی ہے باری کمپیوٹر کی کمپیوٹر گین ایم سی کیوز وان اف دا موسٹ امپورٹنٹ پورشن ہے اور ایم سی کیوز کے لیے میرے پاس بیسٹ فائل مجود ہے اور اس کے لیے آپ پائنسالہ پیپر کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی کمپیوٹر کے ایم سی کیوز کافی حد تک آپ کو رپیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایم سی کیوز ہے سب سے پہلے اس کے بعد آتے ہیں شارٹ پویسٹنز اب شارٹ پویسٹنز کے لیے چپٹر جو بول رہا ہوں وہ لازمی کرنے ہیں ان کے شارٹ پویسٹنز چاہے پائنسالہ پیپر سے کر لو چاہے گیس پیپر سے کر لو اور اس کے مطلق ویڈیوز بھی مجود ہیں ابھی دو ہزار چوبیس کی اس میں میں نے بہت سوالات بھی دکھائیں ہوئے ہیں جن میں سے چپٹر نمبر دوسرا ہے ساتھ ہمہ ہے آٹھ ہمہ ہے نومہ ہے دس ہمہ ہے اور گیار ہمہ ہے یہ چپٹر اگر آپ کو آتے ہیں پلاس ایم سی ہمز آتے ہیں تو آپ آسیں کمپیوٹر کا اور زیادہ اتنا زیادہ کسی مسئلہ ہے ہی نہیں بیسٹ ٹرک ہے یہ آپ کے لیے کہہ لیں کہ دوسرا ساتھ ہمہ چپٹر اس کے بعد آٹھ ہمہ نومہ دس ہمہ اور گیار ہمہ یہ چپٹر اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ کمپیوٹر پاس کر لیں گے باقی جو کمپیوٹر کے گیس پیپرز ہیں وہ آر ایڈی مجود ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ کو امپورٹن سوالات ہارڈ چپٹر کے ایم سی کیوز یہ جنرائیوی تنگ آپ کو ملے گی اکارڈنگ ٹو یور ویش کہ آپ کتنے نمبروں میں سے حفظ کرنا چاہتے ہیں اور کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ ہے کمپیوٹر کے لیے اس کے بعد آسٹ میں ہم ڈیل کرتے ہیں انگلیش کو اس کے بعد بیالوجی پڑی ہے بھی انگریزی کا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزی کے لیے جو چیزیں کچھ انسین آنی ہیں اس دفعہ یعنی کہ ایم سی کیوز جو پندرہ نمبر کے ہیں وہ ریپیٹ ہو جائیں گے آپ کے پائن سالہ پیپر سے بھی اور گیس پیپر سے بھی یہ ایون تو گیس پیپر سے باقی چیزیں بھی ریپیٹ ہو سکتی ہیں وہ گیس پیپر اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوتے ہیں لیکن ان میں سے جو پائن نمبر آپ کی گرامیٹیکلی مسٹیکس کی آنے ہیں نا اور وہ آپ کی جنابی اللہ وانسین آنے ہیں اور وہ آپ نے لازمی طور پر اس کی آپ کو بیسکس آنی چاہیے تو آپ کا وہ مسئلہ حال ہے لیکن اگر آنہ ایوریج آپ ایم سی کیوز پندہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں انگلش میں سے اور باقی آتا ہے آپ کے پاس شارٹ قیسٹنز کی گیم ساری شارٹ قیسٹنز بھی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس کو پہلے آٹھ چپٹرز آتے ہیں اور انڈ والے تین ہیروز آتے ہیں اور مسٹر چپس کی تو میرے پاس آر ایڈی تین چار فائلیں موجود ہیں جس میں سے نوے سوال بھی موجود ہیں وہ نوے کر لیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ کا مسٹر چپس ویڈا انسرز موجود ہیں تو آپ کا ایشو رزول ہے اسی طریقے سے اور بھی فائل ہیں جس میں سے فیفٹی ٹو سوال بھی ایون دو میرے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے مسٹر چپس کے اگر آپ وہ بھی کر لیں تو بھی آپ کا کافی حدہ کہ مسٹر چپس جب وہ کلیر ہو جاتی ہے تو یہ تینوں سوالات وہ فیفٹی فائف ماکس آئی ٹھنکس تو وہ بن جاتے ہیں ان تینوں قویسٹنز کے یہ آتی ہیں اور ساتھ ایم سی کیوز ہو کی رہ جاتا ہے مضمون مضمون بھی میں نے آپ لوگوں کا آرہی بھی فائل میں دکھائے ہوئے ہیں مزید کوشش کروں گا اس فائل میں بھی آپ کو جبکہ سکرین پی اوپر ڈسپلے کر دوں تو یہ چیزیں بھی آپ کی ہو جائیں گی تو اگر تو آپ اس کا گیس پیپر لیتے ہیں تو اس میں تو ایچ اینڈ ایوی تنگ آپ کو مل جائے گی لیکن اگر آپ پانچ سالہ پیپر کو لے کے بھی جیزیں ٹاکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہو جائیں گی لیکن اس کے لیے اگر آپ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر صرف پاس ہونا چاہتے ہیں لاسٹ میں یہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں انگلیش کا تو اس میں آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے پانچ سبق کر لیں اپنے جو بک بند کے ہیں آپ کے سبق ہیں ان کے پہلے پانچ سبق کی ایکسرسائز کر لیں صرف آپ اگر آٹھ نہیں کرنا چاہتے تو پانچ وہ سبق کر لیں اس کے بعد اینڈ والے تین ہی روز کر لیں اور میسٹر چپس کے جو سوالات میں آپ کو ففٹی ٹو دوں گا وہ آپ کر لیں تو ساتھ آپ کو اگر ایم سی ایوز آتی ہوں تو آپ بڑی کمفورٹیبلی دن پاس ہو جائیں گے پاسنگ مارکس آپ حاصل کر لوگے لیکن اگر آپ تھوڑے سچی مند کرنا چاہتے ہو تو بیلے آٹھ سوبر کر لو اینڈ والے تین کر لو اور میسٹر چپس کے جو میرے پاس نائنٹی سوالات والی فائل ہے وہ کر لو دن تو آپ بہت اچھے مارکس میں پاس ہو جائے گے اور وہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام ہے ہی نہیں اس کے بعد اب باری آتی ہے بیالو جی کی آپ بیالو جی کی مطلق ویڈیو بڑی ایک منی ڈیٹیل سے بنا رکھی ہے وہ لازمی سنیں اگر آپ وہ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ وہ نہیں بھی سنتے تو اس میں بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اس میں ستان نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اور ایم سی کیوز کے لیے مچ مچ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنا اے پلاس لیں یا کچھ ہنی والوں کا پیپر لے لیں اگر آپ گیس پیپرز نہیں پرچیز کرنا سکتے یا کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ آئین سالہ پیپر بیالو جی کے لیے بلکل ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس میں سے کافی زیادہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہو جاتے ہیں اب شارٹ کوئیسٹنز کی طرف جلوں تو اس میں سے کچھ چپٹر آپ کی سوین کے اوپر میں میں دکھا رہا ہوں جس میں سے پندرمہ سولمہ ستارمہ پچیمہ ویمہ اکیمہ اور بائیمہ یہ چپٹر اگر آپ کو آتے ہیں ان کے جسٹ شارٹ کوئیسٹنز آپ کر لیں سات ایم سی گول اور یہ شارٹ کوئیسٹنز چپٹر کے تو آپ کمپلیٹلی آسانی کے ساتھ اور بڑے سکون سے آپ پاس ہو جائیں گے ان میں سوالات بھی ایک چپٹر میں سے گیس پیپرز سے دیکھیں گے تو دس سے بارہ سوال ہیں ایک چپٹر کے اب دس سے بارہ سوال ایک چپٹر کے ہیں تو دیکھ لیں یہ چھے سال چپٹر ہیں ستہ اسی سوال بن جائیں گے سو بن جائے گا میکسیمم جو کہ آپ بڑے سانی کے ساتھ تین چار دن میں ان کو یاد کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی یہ بیالو جی ان چپٹروں کے ساتھ پلاس ایم سی کیوز آپ پاس ہیں آپ کو لانگ کسٹنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لانگ کسٹنز اگر آپ نے ٹارگٹ بھی کرنے ہو تو وہ بھی آپ پائنس اللہ پیپر کے ریکارڈن ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ جو موسٹ ایمپورٹن لانگ کسٹنز ہیں ان کو آپ کریں اگر آپ رسک پہ جائیں اگر آپ کیا بھی بالکل تیاری نہیں کرنا اگر آپ فل مارکس لینا چاہتے ہیں پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ جو ہمارے پاس فل مارکس کے لیٹر بچوں کے لیے فائلز مجود ہیں ان کے جو لانگ کسٹنز ہیں وہ لازمی کریں وہ ایک چپٹر سے آن ایوریج وہ بھی پانچ بھی نکلتے ہیں آن ایوریج کسی میں سے چار بھی نکلتے ہیں لیکن کسی میں سے پانچ بھی نکلتے ہیں تو آن ایوریج وہ پانچ چپٹر ہیں پانچ شارٹنز لانگ پاس نکلیں گے ایک چپٹر سے تو وہ اگر آپ کر لیں تو آپ کا مسئلہ حال ہے لیکن پاسنگ مارکس کے لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں ایم سی کیوز اور شارٹ گویسٹن فر ایچ بوک آپ کے لیے وہ ضروری ہیں باقی اور زیادہ اس کی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مسئلے سارے تب بھی پیدا ہوتے ہیں اب آپ ٹینشن لیتے ہیں ٹینشن لینے سے کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا بلکہ آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہے سمارٹ ورگ کرنا ہے تو جس طرح سے یہ پیرنگ سکیمز آتی ہیں ترتیب دیگی ہیں چیزیں گیس پیپرز ہیں مارکیٹ میں ان تمام چیزوں سے بہت آسان ہو گیا ہے پاس ہونا بس آپ کو اپنے آپ کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ جو مہینہ پڑا ہوا ہے یا دس دن پڑے ہوئے ہیں پائن دن پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے پڑھنا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ میل لے کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جائیں گی لیکن اگر آپ اس بات کی ٹینشن لیتے رہیں گے کہ یار اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو دن آپ واقعی میں کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے آپ نے مائن میں پوسٹیویٹی لے کے آنی ہے اور سیکنڈ معنی ہے کہ تھوڑا سا آپ نے ہارڈ ورک کے ساتھ جو مین چیز ہے وہ ہے سمارڈ ورک سمارڈ ورک آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے پاس صحیح ڈریکشن ہو تو آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے باقی ویڈیو چھلے گی تو لائک کیجئے گا باقی اپنی رائے کا ظہار آپ کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور دیئے کے نمبر کے اوپر آپ وٹس ایپ کر سکتے ہیں اگر آپ پیٹ سروس چاہتے ہیں میں آپ کو خود گائیڈ کروں گا وہاں پر تینک یو